دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس کا زیلا ہے علی گڑ جب سے آدیتناتی ہوگی ستہ میں بیٹھ ہیں تب سے رہ رہے کہ زیلے کو سلگانے جلانے کی کوششیں بھگوا برگیڑ کے ذریعے کی جاتی رہی ہے تازہ کوشش نورپل گاؤں کو لے کر کی جاری ہے جہاں پر دلیت اور مسلم سماج کے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے بارات کی چڑھت کو لے کر مسجد کے پاس یہ بارات کی چڑھت کی جارہی تھی ڈی جے بجائے آیا جارہا تھا اندر نماز پڑھی جارہی تھی ویروت کرنے پر دونوں سماج کے بیچ ٹکراو جیسی استھیتی بن گئی ہے حالہ کہ مسلم سماج نے اپنی طرف سے کوئی اف آئی آر درج نہیں کرائی پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے ہی جانچ کے بعد یہ پایا کہ بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کی بارات نکالی جا رہی تھی اور ان کے خلاف ماہ ماری ادینیم اور دنیا بھر کی دھارے لگاتے ہو مقدمہ درج کر لیا لیکن دو دن بعد اس معاملے کو سامپردائک روپ دے دیا گیا جب کہا گیا کہ مسلمانوں نے ہندو کی بارات کو چڑھنے سے روک دیا یہ معاملہ لگتار طول پکڑ رہا ہے ابھی تک اس میں دکھائی دے رہا تھا کہ بھارتی جنتا پاٹکستان سا عدویدائک ہو گئی ہے پوجا شکون پانڈے ہندو ماں سبہ والی بھی اس میں آ گئی ہیں جو زبان کھیچنے کی اور بات کر رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ مسجد ہی نہیں رہی ہے اب ایسا سب کچھ ہو تو اسدودی نویسی کی پارٹی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتی کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ ایسے ہی ماحول کے ذریعے وہ بھی اپنا راجیتک ورچس بڑھا سکتی ہے ہزار چودہ کے بعد دیش میں دو ہی طریقے کی راجیتی تو چل رہی ہے یا تو نریندر مہودی کی راجیتی چل رہی ہے یا سدودی نویسی کی راجیتی چل رہی ہے ورنہ اس سے پہلے دیکھئے سدودی نویسی کی پارٹی کتنی تھی اور اس سے پہلے دیکھئے نریندر مہودی کا آنے سے پہلے بھگوہ برگیڈ کتنا ایکٹیو ہوا کرتا تھا یا کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا تو سوال یہاں دو پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ کہ کیا تازہ استیتی ہے نورپور کے دوسری طریقے سے بھگوہ برگیڈ کی انٹر کے بعد کس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں نورپور میں تو ہم نے تین حصے خبر کے تیار کی ہیں پہلے حصے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس پرشاز ہیں جو ترپردیس میں آج پوری طرح نکمہ ناکارہ ثابت ہو چکا ہے کسی کو زیادہ دلیل دینے کی زیادہ ادھارن دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے حالانکہ یہاں کے جو ایس ایس پی ہیں بہتی قابل آفیسر ہیں لکھناؤ کے بھی وہ ایس ایس پی رہ چکے ہیں کلانی دینے تھا نیغازی آباد کے بھی رہ چکے ایماندار ادھکاریوں میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے دی ایم صاحب کی مومی کا پر یہاں سوال اٹھتے رہتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے بھگوہ بگرنے کل کیا کیا ہے اور سادھوی پراشی کے آنے کی خبر سے کیا ہوا ہے وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ خبر کے تیسرے حصے میں بات کریں گے کہ کیسے اسادویدی نوویسی کی پارٹی کا نیتا اور جو ہندو مہاصبہ جنہوں نے راسپیتہ مہاتمہ گاندی کی اتیہ کی تھی جو ناتھو رام گھوڑ سے کے ونساز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی سنگٹن کے جو لوگ ہیں پوجہ شکن پانڈے وہ کس طریقی کی بھاشا کا پریوک کر رہی ہیں اور اس ماملے کو کیسے بگاڑ رہے ہیں تو چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف خبر کے پہلے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے علی گڑ کا پولیس پرشاہ سن تو ہمارے پاس جو جان کر یہ اس کی مطابق آپ کو بتا دیں دلی سماج کے لوگوں نے گیارہ لوگوں کے خلاف مسلم سماج کے اف آئی آر دھج کرائی تھی اس میں سے ابھی تک پانچ لوگوں کو پولیس گرفتار کر چکی ہے ٹپل تھانا چہتر کی جو پولیس ہیں ان سب کو گرفتار کر چکی ہے آپ کو پتہ یہ ہوگا ہے سی ایس ٹی کا جم قدمہ ہوتا ہے اس کی جانچ ایک لاس آفیسر یعنی کہ اتر پردیس میں آسی ہو کرتا ہے جیسے سرکل آفیسر آپ کہتے ہیں وہ اس ماملے کی جانچ کر رہا ہے پانچ لوگوں کو اس میں گرفتار کیا جا چکا ہے پہلی گرفتاری کلوا کی ہوئی دوسری گرفتاری اس کے بعد چار لوگوں کی ہوئی جس میں احمد محمد صرف الدین آدھی تمام لوگ شامل تھے باقی ابھی چھے لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے پوری گاؤں میں مسلم سماج میں دہشت کماؤ لے وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں مہل آئے بھی ان کے گھروں کی وہاں سے کہیں اور اپنی رشتہ داروں کے ہیں پلائن کر چکے ہیں لیکن ان کی خبر مددہ نہیں ہے ربیوار کو سادھوی پراشی کے آنے کی خبر سے گاؤں میں سنسنی فیل گئی تھی پلیس پرساسن میں بھی سنسنی فیل ہی رہی حرکت میں آئے پلیس پرساسن نے چاکچو بند بھی عبستہ کر دی بھاری پلیس پورس گاؤں میں تینات کر دیا اس کی سیماؤں پر تینات کر دیا گاؤں میں جانے پر لوگوں کے روک لگا دی جس کے بعد گاؤں میں بھاری پلیس پورس تینات کر دیا گیا اور دیر شام یہاں کے جو ڈی ایم ہیں وہ پہنچے چندر برچنزنگر ان کے ساتھ ایس ایس پی کلانی دی نتانی پہنچے انہوں نے گاؤں کے یعنی کے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے علاوہ شانتی سمیتی کی جو میٹنگ ہے اس میں دونوں سمودائے کے دونوں سماج کے لوگوں کو بیٹھا کر بات کی اور اس کے بعد جو بیان دیا وہ کچھ اس پرکار ہے کہ گاؤں میں تمام حالات سانتی پوروک ہیں لوگ پولیس کی کاروائی سے سنتوست ہیں قانون بیوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے چاکچوبند بیوستہ کر دی گئی ہے کسی کو بھی قانون بیوستہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ ہوا خبر کا پہلا حصہ اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف کیا ہوا ہے کل جس کے آدھار پہ کہا جا سکتا ہے کہ بھگوہ برگیڑ نے وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا تو آپ کو جیسا میں نے بتا ہے کہ سادوی پراشی کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ان کے آنے کی خبر سے سنسنی فیل گئی انہوں نے کہا کہ میں آؤں گی اور اسی مسجد میں میں ہون پوجن کروں گی جس مسجد سے ڈی جے پر پتھراو کیا گیا یا بارات پر جو چڑھا تو رہی تھی بارات کی اس پر پتھراو کیا گیا اس پر ہملا کیا گیا میں اسی مسجد میں آ کر جو ہے ہون پوجن کروں گی اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جیسے میں نے بتا ہے گاؤں میں بھی سنسنی تھی اور پرساسن میں بھی سنسنی تھی حالانکہ وہ تو شام تک نہیں آئی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ہندو بادی سنگھٹن جو ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے جو ہے گاؤں میں جانے کی کوشش کی لیکن یمنا ایکسپریس پر پر جو ٹپل کا پول ہے جب آپ یمنا ایکسپریس پر پہ جائیں گے نویڈا گریٹر نویڈا سے آگرہ کی طرف تو ٹپل راستے میں ہی پڑے گا تو ٹپل پول کا جو پول ہے انہیں وہیں روک دیا گیا پول کے نیچے ہی انہوں نے اپنا حوان پوجن تمام طریقے سے چیزیں کی اور ہنوان چالیسہ بڑا اور جیش شریرام کے نعرے جو اخبار والوں نے چھاپا ہے ان کی عادت ہے ہماری بات ہوئی یہاں پہ علی گڑ کے جو زیلہ دیاکس ہیں بھی مارمی کے روی گوتم انہوں نے کہا بھئی ہم اپنی ویگبتی دیتے ہیں ان اخبار والوں کا ہماری تو ایک لائن میں نہیں چھاپتے لیکن ان لوگوں کا بڑا بڑا کے چارلائن آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے جیش شریرام کا نعرہ لگایا یہ کیا وہ کیا تمام چیزیں ان کی چھاپتے ہیں اس دوران پولیس جو ہے وہ ملانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو پیڑی دلیت پریبار ہے اس کو وہیں پہ لیا آئی ان سے ملوایا ان لوگوں نے دو لاکھ روپے کا چیک بھی انہیں دیا کہ جاؤ گاؤں کے اندر مندیر بناو جب وہاں تین مسجد ہو سکتی ہیں تو وہاں مندیر کیوں نہیں ہو سکتا جو سنگھٹنوں کے نام اخبار میں چھپے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں راست یہ ہندو شکتی سنگھٹن یہ ایک نام چھپا ہے سنگھٹن کا اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سنگھٹنوں کے نام چھپے ہیں جیسے ہندو سوڈر سنوائنی اسی کے علاوہ جیسے ہندو یو آوائنی جیسے ویسو سناتن سینا اور اس کے علاوہ کئی اور سنگھٹن کے لوگ یہاں پہنچے بتایا جا رہے ہیں یہ سبی لوگ ڈلی سے آئے تھے دو لاکھ روپے دلیت پریبار کو دیئے کہ جاؤ وہاں پہ جا کر مندیر بنا جو ماں تین مسجد ہو سکتی ہیں تو مندیر کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو یہ انہوں نے کل کیا جس کے بعدے سے کل پورے دن تپل اور آس پاس کے علاقے کا ماحول گرم رہا لیکن اب سوچئے کہ اس معاملے کو کس قدر طول دیا جا رہا ہے پولیس کاربائی کر رہی ہے پانچ لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال چکی گیارہ لوگوں پہ مغدمہ درج ہو چکا ہے بچا کیا اس معاملے کیا اب یہ اس گاؤں کو مزفرنگر کا قوال گاؤں بنا دینا چاہتے ہیں کیا وہاں پہ بھی جا جا کے ان لوگوں نے ایسے پنچائتیں کی تھی ایسے ہی تمام چیزیں کی تھی تب تو یہ ستہ میں نہیں تھے آج تو یہ ستہ میں بیٹھ ہیں ان کے خوصلے زیادہ بلند ہیں تو اس گاؤں کے ذریعے پورے اس علاقے کے اندر کیونکہ بتایا جا رہا ہے اس گاؤں میں دلیت ہیں مسلم ہیں اور جاٹ ہیں مزفرنگر میں بھی جاٹ ورسیز مسلم کیا گیا تھا تو کیا پھر سے ایک بات جاٹ اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ کسان آندول ان کے چلتے ان کے بیچ مزفرنگر میں جو نفرت کا ایک ماحول بنا تھا وہ ختم ہونے لگا ہے تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں تیسرے پہلو میں بات کر لیتے ہیں کہ اویسی کی پارٹی کے نیتا کے بیان کے آدھار پر کس طریقے سے ماحول گرمائے جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں کہی جا رہی ہے تو ایسے میں سب سے پہلے ہیں آپ کے سامنے اویسی کی پارٹی کے نیتا کا بیان رکھنا زیادہ بہتر ہوگا اے آئی ایم آئی ایم کے یوتھ ونگ کے جو نیتا ہیں ادھیاکس بتایا جا رہا ہے سید نازم ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر بغیر پرمیشن کے مسجد کے پاس بارہ چڑھائی گئی تو ہم اسے روکیں گے ہر حال میں روکیں گے یہ بھی کہا کہ سامنے والی پارٹی مطلب جو اپوزٹ پارٹی بارہ چڑھانے والی ہے وہ لوگ کتنے بھی ایٹ پتھر لے کے آ جائیں یہ بات انہوں نے پور میں ارجوالی گڑ کی ہیں شکونتلا بھارتی ان کے بیان کے آدھار پر کہی ساتھ ہی انہوں نے آگے کہا کہ اگر اتنی ہی بڑے ہندو ہیں تو جا کے جو انہوں میں لاشے بہہ رہی ہیں ندی کنارے دبی ہوئے ہیں ان کو جا کے انتیم سنسکار کیوں نہیں کرتے ہیں اور بھی کئی چیزوں پر انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے حملہ بولا یہاں کے سانسا ستیش گوتم پر سن لیجئے ان کی زوانی اب آپ دیکھئے وہاں بھاجپا نیتا کس طریقے کے بیان وازی کر رہے ہیں کہہ رہی ہیں کل ایک نیزی ڈیویٹ میں بیٹھ کے یہاں کی جو پور میر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ میڈم آپ اینٹ بارود پتھر گولیاں جو لے کے آنا ہے آپ لے کے آئیے اگر آپ بینا پرمیسن وہاں پہ اگر یہ شادی بیعہ کے پروگرام کریں گے ہنگامہ کاٹیں گے روڈوں پہ تو ہم یہ برداس نہیں کریں گے ہم روک کے دکھائیں گے تمہیں اور میرے بھائی جس طریقے سے انہوں نے گاؤں کے اندر یہ ہندو گردی جو کر رہی ہیں ہندو پریم جو ان کا جاگرہ ہے میں یہاں سے کھلا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بہت واقعی ہندو ہٹیسی ہیں اور ہندو بھائیوں کی اگر انہیں پرواہ ہے تو سب سے پہلے جائیں انہوں کے اندر گنگا کنارے ان کی سرکار میں گنگا کنارے جو ہے لوگوں کو وہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے پھر بارس ہوتی ہے اس کے بعد لوگوں کی لاسیں نکل کے گنگا میں تیرنے لگتی ہیں اگر یہ واقعی ہندو ہٹیسی ہیں تو سب سے پہلے جائیں وہ ندی میں تیرنے والی گنگا میں تیرنے والی لاسوں کو ان کی چھتا کا انتظام کرائیں ان کے لئے لکڑی کا انتظام کرائیں لیکن یہ سب چیز ان سے نہیں ہوگی یہاں ان کی سرکار میں جہریلی سراب کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جان گئی کتنے لوگوں کو اب تلق معفضہ دلا دیا کہہ رہے ہیں خود بھاجپا نیتا خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتنے سارے لوگ مرے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈی ایم چھپا رہے ہیں ارے سرکار تمہاری پرساسن تمہارا آکڑے چھپا ہی چھپا ہو رہی ہے سانسط کے بیان ہے سانسط کہہ رہے ہیں نہیں آکڑے چھپا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سچ بول رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس لوگوں کی جان گئی ساٹھ لوگوں کی جان گئی آپ جائیے ساٹھ لوگوں کو معفضہ دلائیے اگر میں کہہ رہا ہوں مرنے والے موسٹلی جو ہیں وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں سون لیا آپ نے اب یہ بیان سامنے آنے کے بعد ہندو مہا سبا کی جو نیتا ہیں پوجہ شکون پانڈے جن کا سکرین شورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہوں نے 30 جنوری 2019 کو ایک پتلا بنایا ہے اس کے اندر لال پانی بھرا پھر اس کے بعد گولی مار کر راشپیتہ مہتما گاندی کی حتیہ کی آپ لوگ جانتے ہیں 30 جنوری 2018 اس کو راشپیتہ مہتما گاندی کی حتیہ ہندو مہا سبا کے نیتا جو ہے ناتھرام گھوڑ سے نے کی تھی تو یہ ان کا منصد ہونے کا دعبہ کرتی ہیں تو انہوں نے فیلم آئے اس معاملے میں گرفتار ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سارے بول بچان ہیں تبلیگی جماعت کو لے کے دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ ہندو عدالت الگ سے چلائیں گی میرٹ سے اس کی شروعات ہوگی ہندو قانون کے تحت انصاف کیا جائے گا تمام طریقے کی بھاشا ہے ان کی تمام طریقے کا انداز ہے ان کا لیکن اب اس معاملے پہ بھی ان کا ریاکشن آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نازم کی زبان کھیچ لیں گے جو اس انصد کے خلاف بات کرے گا اس کی زبان کھیچ لی جائے گی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے پاس سے بارات نہیں چڑھنے دیں گے انہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسجد ہی نہ رہے کیسے کیسے وہ اپنی باتوں کو رکھ رہی ہیں انہیں کے تیور انہیں کے انداز میں سن لی جائے دیکھئے یہی وہ لوگ ہیں جو دیش کے ماہور کو بگاڑے ہوئے ہیں نازم اور ان کے جو پارٹی کے آقاں ہیں میں ادھر پرشاشن کا جو ہے دھیان ادھر آکرشت کرنا چاہوں گے کہ پرشاشن تتکال پر بھاو سے ایسے لوگوں کی روک تھام کرے ان کی ناک میں نکیل ڈالے اور ان کو ترنت اندر کرے کیونکہ ایسے لوگوں کی بیان باجی سے ہی جو ہمارے سامپردیک تناب پیدا ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ جو ان کا میں نے پورا بیان سنا ہے اس میں انہوں نے بی جے پی کو ٹارگٹ لیا اس میں انہوں نے ہمارے سانسد مہودے کو ٹارگٹ لیا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انپڑ ہیں یہ سب لوگ انپڑ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور کورونا فیل رہا ہے تو ایک بات ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں جس سمیں آپ کے سادھ اور تبلیقی جماعت والوں نے تھوکا تھا جس سمیں وہ ڈاکٹروں کو پیٹ رہے تھے اور مار رہے تھے اس سمیں آپ کی پڑھائی لکھائی کہاں تھی اور آپ کے پڑے لکھے لوگ کہاں تھے اور آپ کہاں تھے اور آپ کے پڑے لکھے آنکھا کہاں تھے اس سمیں کہاں تھے تب آپ لوگوں کی زبانیں کیوں نہیں کھلیں جب ایسی حرکتیں ہو رہی تھی وہ بھی ہندوستان میں ہو رہی تھی جو کہ پچھلے سال ہو رہی تھی جب میں نے کچھ کہا تھا تو مجھے ترند جیل بیجا گیا تھا اب نازم کو بھی تتکال پرواب سے جیل بیجنا چاہیے اور ایک بات اور کہہ دوں نازم جی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پڑے لکھیں کانون کی پرمیشن لینی پڑے گی ہمیں بالکل ہمیں اپنے سمویدھان سے بہت پریم ہے سممان ہے جو پرشاشنی کاروائی ہے جو کانونی کاروائی ہے وہ ہونی چاہیے تو پرمیشن پرشاشن دے گا سرکاریں دیں گی اس دیش کا سمویدھان دے گا نازم کون ہے اور نازم کیول جو ہے آپ یہاں پر فوکس کریے کہ کتنی جاتی وادی کا جہر یہ دھرم بات کا جہر گھول رہے ہیں کہ بات کریں کہ مسجد کے اگر آگے سے نکلے گی تو تم اس کا ایروک تھام کروگے ہماروگے پیٹوگے اور کانون اپنے ہاتھ ملوگے باقی کہیں خوش بھی ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا that means کہ تم مسجد کی بات کرتے ہو ابھی ڈاسنا مندر کا کیس ہوا تب تم سب لوگ بھوکے تو یہ بتمیزی کی لینگویج جو ہمیں بھی آتی ہے بیٹا تم بچے ہو بچے ہی رہو گے میں ایک مہامنڈلیشن سنتونے کے ناتے پھر سے تمہیں آگاہ کرتی ہو کہ میرے بچے چوڑیا ہندو سماج نے بھی نہیں پہنی ہوئی ہے آپ کی جو شیلیہ بہت گلت ہے آپ کا جو اکشے پہ بہت گلت ہے آپ نے ہماری پورو شنکرتلا بھارتی کو لے کر کے کہا کہ وہ اناو جا کے دیکھیں جو باڈی مل رہی ہے تو کیا آپ اس بات کی گیرنٹی لیتے کہ جتنی باڈی ہیں وہ کیول ہندووں کی مسلمانوں کی اس میں ہے ہی نہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کی موتوں میں آپ اور آپ کی پارٹی اور آپ کے پڑے لے کے آتا اس میں انبول میں جن کو آپ کا صحیح پتا ہے کہ وہ جتنی لاشے ہیں وہ صرف اور صرف ہندووں کی ہیں اور اتنے ہی بڑے آپ سماسے بھی ہیں دھرم پریمی ہے دیش پریمی ہے تو آپ جا کر کے لکڑی کی ویبستہ کرائیے آپ آگے آئیے آپ نے کتنے کام کر دیے وہ گنائیے اور خبردار جو سانسد مہودے کے لیے کچھ بھی بولا تو سانسد مہودے نے ہمارے بل ہیں اس سمیں وہ ہمارے راجہ کے طور پر ہیں کیونکہ جس پراکرتے کا پتا سے ہم لوگ گجر رہے ہیں جس بھیشن پریستیتی کا یہ سماج جو ہے پورا سبھی لوگ سامنا کر رہے ہیں یہ انسانیت کی اوپر پراہار ہے اور ایسے میں اتنی اوچھی راجلیتی کر کے اور ایسے بیان باجی کرنا آپ مندر بھی تو بول سکتے تھے کہ مندر کے سامنے سے آپ کو صرف پرابلم ہونی چاہیے اگر واسطم میں آپ ہتہشی ہیں دیش پریمی ہیں کرونا سے لوگ کو بچانا چاہتے تو کیونکہ مسجد کا نام نہیں لیتے آپ آپ ساروچہ نیک بولتے کہ پرمیشن لے کے نکالے اس چیز کے لیے تو ہم بھی ہم بھی اس کے ساتھ میں بلکل ہونا چاہیے تو میں یہاں پر پرشاشن کا میرا ڈین صاحب سے میرا میرے سانسد موجے سے بھی آگ رہے ہیں کہ ایسوں کی جبانوں کو ترنت بند کریں ورنہ جس بتمیزی کی بات سے کہہ رہے ہیں تو چوڑی بیٹا ہم نے بھی نہیں پہنی ہے تم پہلے اپنی عورتوں کی سرکشہ کر لو تم اپنے عورتوں کو اندیائے دلوالو ہندو سماج میں مدگوسو اور مسجد 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 زیادہ مچلاؤ ایسا نہ ہو کہ جس مسجد کی بات کر رہے ہو مسجد ہی نہ رہے ٹھیک اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کیول بیان باجی کر سکتے ہو تمہارا آقا بیان باجی کر سکتے ہیں اور میں بھی آج جو بول رہی ہوں وہ کیول تمہیں سمجھانے کے لیے لازمیں پھر کہتے ہو تم بچے ہو اس دیش کے بھی بچے ہو اور میرے لیے بھی بچے جیسے ہو کیونکہ یوہ سنگھٹھن سے بیلونگ کرتے ہو تو بیٹا جی کسی کی پڑھائی لکھائی تم لوگ کی پڑھائی لکھائی کیا ہے یہ شہلی ہے تم لوگوں کی یہ طریقہ ہے تم لوگ کا یہ قانون ود بات کر رہے ہو تم نے سامپردائی بات کر دی تم نے کیول مسجد کو لے لیا تو ہمیں اس میں آپتی ہے اور آگاہ بھی ہے کہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں سانسد مہود ہے کہ ہم پورے طریقے سے ساتھ میں ہیں اور اس لیے نہیں کہ وہ بھیجے بھی کی ہے بات یہاں پر تتھیوں کی ہے بات یہاں پر پورے مانوطہ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی کو لے کر کے بلیم نہیں کر سکتے اور ایک برات اب تم روک کے دیکھو اب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں ایک برات تم اب روک کے دیکھو ہوگا کیا یہ تمہیں ہم بتا دیں گے ہم کانون ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم اس لیے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پرشاشن سنگیان گرینٹ کرتے ہوئے ایسے وقتیوں کو تتکال پراباو سے اپر کاروائی کریں تتکال پراباو سے کاروائی کریں جیسے تورت کاروائی آپ میرے کو لے کر کے یا کچھ بیانوں کو لے کر کے کرتے ہیں ایسے میں تتکال کاروائی کریں نسپکشتہ سے کاروائی کریں اور سانساد مہودہ کے لیے کچھ بھی بولا تو جوان کھینچ لیں گے ہم سن لیں آپ نے یہ پوجہ شکون پانڈے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں لیکن یہاں سوال یہی کیا آخر پولیس پرشاشن کب تک یہ ڈھول مل رویہ اپناتا رہے گا اور کب تک یہ لوگ نورپور گاؤں میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کیا اس سلسلہ رکے گا یا جاری رہے گا اور ہو سکتا ہے جاری رہے گا تو دو ہزار بائیس کا چناؤ بھی اسی کے آس پاس اس چھتر میں لڑا جائے ویسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے بنگال کے چناؤ میں نتیجہ آئے ہیں کبھی کسی مسجد کو توڑ دیا جا رہا ہے کبھی کسی مسجد میں چھتر میں ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئے ان سے جیسی ڈیام کنارے لگوائے گئے اور اب اس طریقے سے یہ ایک تکراو کی استیتی جو ہے دلیت ورسیز مسلم کے نام پر ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی جار رہی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہاں تک چلے گا کہاں تک روگے گا ہم لوگ نظر بنائے ہوئے ہیں نظر بنائے رکھیں گے جو بھی اپ ڈیٹ آیا کرے گا اسے آپ کو اگت کرا دیں گے بنے رہیے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولاد سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں اجازت موسیقی